اور ائر کوموڈور بی ایس سیواز صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سیواز صاحب اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کو یہ تاریخ ہمیشہ رولاتی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی یاد دلاتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں پورے دیس واشیوں کو ویجے دیر اس کی ہر دیکھ بجائی دیتا ہوں یہ بہتی گروہ اور گروہ کا دن ہے ہمارے لیے یہ وار جو ہمارے اوپر تھوپا گیا تھا ہمارے دیش کا کوئی انٹینشن نہیں تھا کہ ہم لڑائی کریں اور پاکستان کو دو ٹکڑوں میں باٹ دیں لیکن جب یہ تھوپا گیا اور لڑائی ہمارے اوپر تو ہم نے پوری ترہ سے دو ہے اس میں پورا بنگلہ دیش کو لیبریشن کے لیے سب پوری طاقت دھوک دی ہماری تینوں جو سیناؤں کے آنگ ہیں انہوں نے بہت ہی جوئنٹ منسپ دکھا کر پورے کوپریشن کوڈنیشن کے ساتھ اس لڑائی میں بھاگ لیا اور یہ شورٹیس جو وار ہے تھرٹین ڈے جو بہت ہی سویفٹ ایکشن تھا اور اس نے دنیا بھر کو یہ دتا دیا کہ بھارتی ہے ملٹی جو ہے بہت ہی سٹرونگ ہے بہت ہی کیپیبل ہے اور جب بھی اگر اس کو ضرور پڑے گی کبھی دیش کو ہمیشہ دیش کے لیے پوری طرح سے تیار ہے دیش کی مریادہ کو سیکیورٹی کو ہر طرح سے اس کو دیفنٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی طرح ہم نے بہت ہی بڑا بھارت ہمیشہ سے اس نیتی پر چلتا آیا ہے کہ ید کی شروعات ہم نہیں کرتے یہ ید بھی 71 کا ید بھی ہندوستان پر تھوپا گیا تھا اور مجھے یاد آتا ہے تین دسمبر انیس سو اکھتر کو جب بھارتی ہے بھائی سینہ کے گیارہ سٹیشنوں پر ایک ساتھ ہوایی حملہ کیا گیا تھا اور اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوا موتوڑ جواب دینے کا جو کی وہاں تک گیا جہاں تک دنیا نے دیکھا کہ 93000 پاکستان کے سینکوں کو سرینڈر کرنا پڑا ہار ماننی پڑی سیوا صاحب بلکل دی ہے ایکچلی تھرڈ دسمبر کو پاکستانی ائر فورس نے پری ایمٹیو سٹرائک کیا تھا ہمارے گیارہ ائر فیلڈ کے اوپر اور اس کے امیجنٹلی بعد ہمارا بہت ہی میسیو اور سیفٹ ریسپونس تھا اور اس پاکستان میں تو ہم نے فرص دو دن میں ہی ان کو جو ہے سارے ائر فیلڈ پر بومبنگ کر کے ان کو جو ہے بلکل ہی بیکار کر دیا تھا وہاں سے تو کوئی جہاد اڑی نہیں سکتا تھا اس کے بعد جو ہے ہماری بھارتی وائی سینہ نے جو ملیٹری کی مدد کی جو ایک دم جو ان کے کلوز ائر سپورٹ کیا دوسمن کے دوسرے ٹھکانوں پر اٹیک کر کے ان کو دھرس کیا اور پاکستان میں بھی بہت ہی جو ہے کامیابی سے دوسمن کے دانت کھٹے کیے دوسمن کے ائر فورس کو کافی نقشان پہنچایا کافی ائر فیلڈ کے اوپر بومبنگ کیا گیا انٹرڈکشن کی گئی اور کلوز ائر سپورٹ میں دو ہے ملیٹری کے ساتھ دو ہے اور طرح سے تو ہے ائر فورس نے آرمی اور نیو کے ساتھ کندہ ملا کر پوری طرح سے تو ہے ان کو ساتھ دیا بلکل سوا ساب بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر